بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے ہو سب میں ہوں آپ کا ہوسٹی فانالی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وی ایف ڈی رپیرنگ لیب پہلے میں جو ہے ویڈیو اکثر آپ لوگوں کو پتاکے بناتا رہتا ہوں وی ایف ڈی کی رپیرنگ کے اوپر تو آج ایک وی ایف ڈی سے ہٹ کے جو ہے چیز ہمارے پاس آئی ہے یہ جو سلائی مشینیں ہوتی ہیں ان کی سرو ہے ایسٹرہ کمپنی کی تو اس کے اندر پرابلم ہے میں آپ لوگوں کو پرابلم ب دکھا دیتا ہوں یہ میں نے اوپن کر لی ہے بیچے تو یہ ایک نا ایرر دے رہی ہے ایرر دے رہی ای وان کا تو اگر ہم موٹر کو چلاتے ہیں موٹر میں ذرا تھوڑی سی پاسپک کر لیتا ہوں موٹر چلاتے ہیں تو کوئی چیز نہیں کام کرتے ہیں موٹر بھی نہیں کام کر رہی اور اگر بٹن کو کسی کو پریس کرتے ہیں تو کوئی بٹن بھی نہیں کام کر رہا سب سے پہلے تو اس کا ایک حال ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ پاور بٹن کو آف کر لینا ہے اس کے پاور بٹن کو آف کرنے کے بعد آپ نے یہ جو سیون سیگمٹ کے پاس بٹن لگا ہوا ہے اس کو آپ نے پریس کر کے رکھنا ہے پریس کرنے کے بعد آپ نے بٹن کو کر دینا آن تو یہ اس کو نہ ری سیٹ ہونا چاہیے یہاں سے تو یہ ری سیٹ بھی نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک اور حال ہے کہ آپ نے دو بٹنوں کو پریس کر کے رکھنا ہے تو اس کو ری سیٹ ہونا چاہیے پھر بھی یہ ری سیٹ نہیں کر رہا کیونکہ اس کے اندر نیچے جو بورڈ ہے اس کے اندر پرابلم ہے تو میں آپ لوگوں کو پرابلم کے بارے میں بتاؤں گا ویڈیو کو آپ نے شروع سے لے کر لاس تک لازمی دیکھنا ہے تو اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کی کوئی سرو جو ہے وہ قراب ہے تو آپ ہم سے اگر پیر کروانا چاہتے تو پیر بھی کروا سکتے ہیں تو اگر چینل کو آپ نیو آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں اور پاس میں لگے بیل آئیکن کو بھی حال بھی کر کے پریس کر دیا کریں تاکہ نہیں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کرو اس کا نوٹیفیشن آپ کو فوری مل سکے فوری ویڈیو کو دیکھ سکیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں فرنڈز اس کے اندر ایک یہ انڈیکیشن لگی اور ایک یہ انڈیکیشن لگی یہ دونوں انڈیکیشنیں بھی اس کی ہان ہے یہ سیون سکمٹ بھی ہان ہے لیکن یہ ایرر نہیں جا رہا ہے اس کا تو ہم اس کی کرتے ہیں پاور کو آف پاور کو آف کرنے کے بعد آپ نے ایک چیز کا یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ یہ جو انڈیکیشنیں جب تک آف نہ ہو جائیں اور اس کے جو وولٹیج اور ڈی سی وولٹیج وہ جب تک ڈسچارج نہ ہو جائیں تب تک آپ نے اس کو جو ہے وہ ٹچ نہیں کرنا تھا کہ آپ کو شوق لگنے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے تو ہم وولٹیج چیک بھی کر لیتے ہیں ملٹی میٹر سے یہ دیکھیں ابھی بھی تیرہ وولٹیج اس کے اندر ہیں لیکن تیرہ وولٹیج کی خیر ہے لیکن اس سے زیادہ اگر وولٹیج ہوں گے تین سو یا دو سو یا ڈائی سو وولٹ تو وہ اس سے آپ کو کرنٹ لگ سکتا ہے چلیں اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس کے اندر فالٹ کیا تھا جو اس کو چیک کرنے کے بعد پڑا چلا ہے سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اس کے اندر یہ آئی جی پی ٹی موسفیٹ لگے ہوئے ہیں تو ان کو آپ نے ڈائیوڈ موڈ پر ملٹی میٹر کو کر کے کر لینا ٹیسٹ کیا ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو بتاتا ہے کہ موسفیٹ کی یہ ایک نمبر پین ہے تو یہ گیٹ ہوتی ہے آپ نے اس کو نہیں ہے تو آپ نے یہ ڈرین ہے سینٹر والی اور یہ جو ہے اس کا سورس ہے سورس کو اس کو نیگٹیو دی ہوئی ہے انہوں نے سرکٹ کے اندر تو یہ دیکھیں آپ نے ڈائیوڈ موڈ پر سورس کے ڈرین کے اوپر سوری نیگٹیو پروب رکھنی ہے ملٹی میٹر کے اور جو ریڈ پروب ہے وہ آپ نے سورس کے اوپر رکھنی ہے سب کی ادھیں آپ نے کانٹینیوٹی چیک کر لینے ہیں تو یہ تقریباً جو ہے ہمارا یہ سیکشن جو ہے یہ اوکی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کی سپلائی کو آن کر کے دیکھنا ہے مین آئیسی اس کا ہیٹ اپ تو نہیں ہو رہا اگر نہیں ہیٹ اپ ہو رہا تو آپ نے آجانا ہے اس کی سپلائی سیکشن کے اندر اس کرونا میں مکمل طور پر ڈسچارج کر لوں کیونکہ یہ چارج ہے ابھی تک آپ کے پاس اگر دو سو وارٹ کا لیمپ ہے ڈبل سیریز میں کیا ہوا وہ رکھ لیں اگر دسٹرنس آپ کے پاس آویلیبل ہے تو وہ رکھ لیں اپنے پاس ڈسچارجنگ کے لیے وہ آپ لاؤں کے لیے بہتر ہے یہ دیکھیں پہلے ادھر انڈکیشن آن تھی اب انڈکیشن اس کی آف ہو چکی ہے ہم اس کے لگا لیتے ہیں ڈسپلی کو باہر سب سے پہلے آپ لوگوں نے چیک کرنا ہے ریزسٹنس موڈ پہ ملٹی میٹر کو کر لینا ہے اور یہاں پہ لگی ہے وان کے کی ریزسٹنس وائپر آئی سی کے پاس یہ وائپر آئی سی لگا ہوئے اس کا تو آپ نے دیکھ لینا وان کے کی ریزسٹنس یہ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ ایک لگی ہوئی ہے فائی پینٹ ٹو کے کی ریزسٹنس تو وہ بھی ریزسٹنس جو ہے وہ ٹھیک اپنی ویلیو دے رہی ہے یہاں پہ ایک ریزسٹنس لگی ہوئی ہے ٹو پینٹ فور کی ٹو پینٹ فور کے کی تو یہ دیکھیں فرنز یہ میگا میں گئی ہوئی ہے ریزسٹنس تو یہ ریزسٹنس خراب ہے سب سے پہلے ہم اس ریزسٹنس کو چینج کر کے پھر اس کا سٹیٹس جو ہے وہ چیک کرتے ہیں تو ریزسٹنس سب سے پہلے نکال لیتے ہیں اس کی تو فرنز یہ دیکھیں ریزسٹنس جو ہے میں نے چینج کر دی ہے یہاں سے سب سے پہلے نکال لیتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ویلیو دے ریزسٹنس یہ دیکھیں اب جو ہے اگر یہ ٹو پینٹ ٹری کے یعنی کہ یہ ویلیو ٹھیک دہ رہی ہے ریزسٹنس میں نے چینج کر دیا ہے میرے پاس ریزسٹنس یہ لگی ہوئی تھی چھ سو تین کے اندر تو میرے پاس اویلیبل تھی میرے پاس اویلیبل تھی چھ سو پانچ کے اندر اور ٹو پینٹ فور کے کی ریزسٹنس بھی میرے پاس اویلیبل نے تھی میں نے یہاں پہ لگائی ہے ٹو پائنٹ ٹو کے کی تو اگر آپ کے پاس ٹو پائنٹ ٹو کے ہو تو آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں کام چل جائے گا آپ کا تو اب اس کے اندر لگاتے ہیں ڈسپلی کو اب اس کا سٹیٹس ہم کرتے ہیں چیک اس کو ٹھیک سکا لیتے ہیں کچھ شارٹس ہم کرنا ہو یہ رکھیں ایوان جو ہے کلیر ہو چکا ہے پیڈی آئے گا پیڈی کے تھوڑی دیر بعد ہی جو یہاں پہ مووونگ ہونا شروع ہو جائے گی یہ رکھیں یہ اس کی ڈریکشن کی ہے اگر آپ ڈریکشن اس کی جین کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اس کو پریس کر کے تھوڑی دیر پریس رکھیں گے تو یہ اس کی ڈریکشن جو ہے وہ موٹر کی جین لے ہو جائے گی موسیقی